7 اکٹوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر زمین آسمان اور سمندر سے حملہ کیا تھا تو اس وقت اسرائیل کے پی ایم بینجمن نتنیاہو نے کہا تھا کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے نرک کا دروازہ کھول دیا ہے جس کا انجام حماس کو بھگتنا ہی ہوگا اور تب اسرائیل نے قسم کھائی تھی کہ وہ حماس کو مٹا کر ہی مانے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا گازہ ایک ویران کھنڈھر میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس سب کے بیچ حماس کو بچانے کے لیے لیبنان کا ہجگلہ بھی اتری اسرائیل پر لگاتار بمباری کر رہا تھا لیکن آئی ڈی ایف سبر کا گھوٹ پی کر صرف اس کے حملوں کا جواب دے رہی تھی لیکن اب اسرائیل نے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں بھیشن حملے کیے ہیں جن میں سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور ہجگلہ کے بیچ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اور اسرائیلی سینہ اور ہجگلہ ایک دوسرے پر بھیشن پلٹوار کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں ہجگلہ نے آئی ڈی ایف کو دہلا کر رکھ دیا ہے دراصل ہجگلہ نے 26 ستمبر 2014 کو اتری اسرائیل پر دو بہت بڑے حملے کیے ہجگلہ نے اتری اسرائیل پر دو حملوں میں ایک ہی بار میں 130 راکٹ فائر کر دیے ہجگلہ کے مطابق 26 ستمبر کی دو پہر کو اس نے کیریٹ میٹسکین پر راکٹوں کا پہلا جتھا فائر کیا اس کے بعد اتری ہائفہ میں رافیل ایڈوانز ڈیفنس سسٹم ملیٹری انڈسٹری کمپلیکس پر تابر توڑ راکٹ برسائے ہجگلہ کے مطابق اس کے بعد کریٹ شمونہ سیٹلمنٹ میں اس نے فالک ٹو ٹائپ راکٹوں کا زبردست حملہ کیا اور جب ہجگلہ کے ان حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیلی فائٹر جیٹس میدان میں اترے تو ہجگلہ کے لڑاکوں نے انہیں بھی خدیر دیا ہجگلہ کے مطابق بھومدی ساغر کی طرف سے آدلون کی طرف آئیڈیف کے دو جیٹس آ رہے تھے تب ہی ہجگلہ نے ان کے اوپر بھی مسائل داگی جس کی وجہ سے انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور اس حملے کے بعد آئیڈیف کی نورڈن کمانڈ کے ڈارو بیس اور امیاد بیس پر بھی ہجگلہ نے راکٹوں کا جتھا فائر کیا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر آئیڈیف کی اکیانوی ڈیویزن کی ریزر و بریگیٹ ٹھیری ہوئی ہے وہیں آئیہود میں ہجگلہ نے قریب پچاس راکٹ اور گولہ بارود فائر کیا ہے یہاں تک کہ شیمشن بیس پر بھی ہجگلہ نے کئی گھا تک ڈرونز سے حملہ کیا ہجگلہ کے مطابق یہ ڈرون حملہ آئیڈیف کے ادھیکاریوں اور جوانوں کی پوزیشن پر ہوا ہجگلہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے صفات اور کریت آٹا پر بھی 80 اور 50 راکٹ دا گئے ہیں اس کے بعد مشہر بیس پر راکٹوں کا جتھا فائر کیا گیا اس سب کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی سینہ نے ہجگلہ کو ایک بار پھر ایک بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے دراصل لیبنان کی راجدھانی بیرود کے دکشن اپنگریے علاقے میں آئیڈیف نے ایک بڑی ائر سٹرائک کی ہے جس میں ہجگلہ کی ڈرون فورس کے مکھیا محمد سرور مارا گیا ہے آئیڈیف کا کہنا ہے کہ سرور ہجگلہ کی ڈرون کروز اور ایریل ڈیفنس کا جمعہ سنبھالتا تھا اور اس کی اگوائی میں اسرائیل پر کئی ہوایی حملے ہوئے تھے وہیں سرور کی بات کریں تو اس نے 1980 کے دشک میں ہجگلہ کو جوائن کیا تھا اور وہ رادوان فورس کی عزیز یونٹ میں تھا یہاں تک کہ وہ یمن کے ہوتی کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا تھا موسیقی موسیقی